اسلام علیکم توستو میں ہوں تنویر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ڈبلیو ایسل کنسلٹن ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے سٹڈی ان جیپان کے ریلیٹڈ ہے میں آج کو آج کی سوڈیو میں آپ کو کمپلیٹ جو گائیڈ کروں گا کہ اگر آپ نے اس میں اپلائے کرنا ہے تو ایجوکیشن ریکوائیمنٹس کیا ہونی چاہیے مینیم مارکس آپ کو کیا ریکوائیڈ ہیں اس کے علاوہ آپ کے ڈاکومنٹس کون سے ریکوائیڈ ہیں پروسیجر کیا ہوگا پروسس کس طرح سے آپ نے چلنا ہے کیا کیا پروسس میں سٹیپس آتے ہیں یہ ساری ڈیٹیل آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا لاس ویڈیو میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جیپان کے اندر اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو وہاں پر اس کو کیا بینیفٹس مل سکتے ہیں کیا اپرچونٹیز ہیں جو کہ اس کو ویلیبل ہیں اور وہ کتنی اردنگ کر سکتا ہے آہ تو یہ آج کیسے ویڈیو آگے میں نے اس میں آپ کو ذکر کیا تھا کہ آہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو پروسس کے بارے میں بتاؤں گا تو آج کیسے ویڈیو اسی کی کنٹینیوشن ہے کہ آج میں آپ کو اس کے پروسس کے بارے میں جو ہے ذکر کروں گا آہ دوستو آپ جانتے ہیں کہ جیپان جو ہے دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جہاں پر کار کی مینوفیکچنگ بہت زیادہ ہوتی ہے آہ وہاں پر آہ کار مینوفیکچنگ بھی ہوتی ہے اس کے بعد کار کی دنیا بھر میں ایکسپورٹ ہوتی ہے اور موسٹی جو پاکستانی ہیں وہاں پر جا کر جو کام کرتے ہیں وہ آہ کارز کے شورو میں کام کرتے ہیں یا جو آہ گاڑیاں وہاں سر وہاں سے پاکستان میں بھیجی جاتی ان کے اس کے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں تو اچھی اردنگ وہاں پر جو ہے وہ کرتے ہیں آہ موسٹی لوگ اسی لیے جاتے ہیں لینگویج کورس کا ایک مطلب ایک آسان کورس ہوتا ہے جس کے اندر موقع مل جاتا ہے اور جب وہ اپنا کورس کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو اس کو ورک پرمنٹ بھی کروا سکتے ہیں اگر ان کی پہلے پاکستان میں اچھی ایجوکیشن ہے انہوں نے گریجویشن مگرہ کیا ہوئے تو پھر اس کو وہ آگے جو ہے کنورٹ کروا سکتے ہیں اپنا کسی اور لینگویج کسی اچھے بڑے کورس میں کسی اور یونیورسٹری میں بھی اس کو سٹیڈی میں کنورٹ کروا سکتے ہیں تو آج ہم میں ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو کیا کیا سٹیپس ہوں گے کیا کیا رکوائرمنٹس ہوں گی وہ آپ کو فالو کرنی پڑے گی وہ میں آپ کو آگے کمپلیٹ جو ہے اس کے بارے میں ڈیٹیٹ بتاتا ہوں ویڈیو آخر تک دیکھئے گا تک کہ کوئی بھی امپورٹن انفرمیشن آپ کی سکپ نہ ہو جائے اس کے لگوار اگر آپ بھی جاپان یوکے یو ایسے کینیڈا یا کسی بھی ملک میں اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمارے نمبر پر دیئے ہوئے نمبر پر اپنے ڈاکومنٹ شیئر کریں ہم آپ کو فری اوپ کاؤس جو ہے اس کے بارے میں اسیسمنٹ دیں گے آپ کو بتائیں گے کس طرح سے آپ اپلائے کر سکتے ہیں کیا کیا ڈاکومنٹس آپ کو رکوائر ہیں اور کتنا آپ کا ٹائم لگے گا کون کتنی آپ کی کاؤس آئے گی یہ ساری انفرمیشن ہم آپ کو فری اوپ کاؤس کاؤس شپس کے اوپر ویڈیوز آتی رہتی ہیں وہ آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں دوستو اب آتے ہم ٹاپک کی طرف سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ کیا اکیڈمک کوالیفکشن رکوایڈ ہیں اگر آپ جیپان میں لینگویج کورس کے لیے اپلائے کرتے ہیں دوستو اس کے لیے بہت زیادہ کوئی بہت بڑی رکوائرمنٹ نہیں ہے آپ کو منیمم انٹرمیڈیٹ ہونا چاہیے انٹرمیڈیٹ آپ نے اگر کیا ہوا ہے اور ففٹی پرسن آپ کے مارکس ہیں تو آپ اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں آپ اس کے لیے الیجیبل ہیں اس کے بعد اگر آپ نے یونیویسٹی کے کورسز کے لیے اپلائے کرنا تو اس کے لیے آپ کی منیمم جو ہے جو آہ کالیفکشن گریجویشن رکوایڈ ہوتی ہے لیکن اگر آپ صرف لینگویج کورس کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو ففٹی پرسن مارکس کے ساتھ انٹرمیڈیٹ کیا ہونا چاہیے وہ آپ کے لیے بہت اینف ہے اس کے لیے اس کے بعد آپ اپلائے کر سکتے ہیں دوستو آہ اس کی جو ٹوشن فیس ہے وہ کیا ہوگی اگر آپ جبان میں آہ اپنی لینگویج کورس کے لیے اپلائے کرتے ہیں تو جو پاکستانی روپیز میں ٹوشن فیس میں بات کرتا ہوں تقریباً اس وقت جو پاکستانی روپیز میں پندرہ سے سولہ راکھ روپے ایک سال کی فیس ہے جو کہ آپ نے پے کرنا ہوتی ہے یہ فیس آپ کو جب آپ کو شروع میں آفر لیٹر آتا ہے اس کے بعد آپ نے یہ کالج کو فیس پے کرنی ہے ان کے اکاؤنٹ میں پے کرنی ہے اور اس کے بعد آپ کو وہاں سے کنفرمیشن لیٹر آئے گا اور اس کے اوپر آپ کا ویزا پروسس ہوگا تو یہ پندرہ سے سولہ لاکھ روپے کی فیس آپ کو اڈوانس میں جو ہے بیفور آہ فائنل اسپنس لیٹر آپ کو ویزا لیٹر جس کو بھی کہتے ہیں وہ وہاں پر آپ کو بھیجنی پڑے گی وہاں کو پے کرنا پڑے گی آہ اگر اس کے ڈاکومنٹس رکوائرمنٹس کی بات کریں ڈاکومنٹس رکوائرمنٹ میں آہ وہی آپ کو پاسپورٹ چاہیے ہوگا آئی ڈی کار چاہیے ہے اس کے علاوہ آپ کے جو ایڈوکیشن ڈاکومنٹس ہیں اگر آپ آہ انٹر کے بعد اپلائے کر رہے ہیں تو آپ کو میٹر میںٹرک اور انٹر ہی چاہیے اس کے بعد آپ کو بینک سٹیٹمنٹ چاہیے آہ یہ ایمپورٹن ڈاکومنٹ ہے یا تو آپ اپنی بینک سٹیٹمنٹ بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ آہ اپنے کسی سپانسر کی بھی لگا سکتے ہیں جس میں آپ کے پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں آپ کا کوئی انکل بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کا کوئی اور بھی لوگ ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں تو یہ بینک سٹیٹمنٹ بھی آپ کو وہاں پر ہوگی آہ دوستو اس کے بعد اگر ہم بات کرے آہ جو ہے آہ فیس پیمنٹ کی ریسٹر آپ کو ریکوائیڈ ہوگی جب آپ اپنا ویزا کا پروسس کریں گے آپ نے جو کالج میں فیس پے کی ہے اس کی آپ کو ریسٹر بھی چاہیے ہوگی دوستو آرڈی میں بینک سٹیٹمنٹ کے اوپر بات کر چکا ہوں کہ بینک سٹیٹمنٹ آپ اپنی بھی لگا سکتے ہیں اور آپ اپنے سپانسر کی بھی لگا سکتے ہیں یہ دونوں ہی اسیپٹیبل ہیں دوستو اب آتے ہیں کہ پروسس کیا ہے سب سے پہلے آپ نے جو بھی جیپنیز کالج ہے جہاں پہ آپ نے اپلائے کرنا ہے جہاں پر آپ نے جا کر پڑھنا ہے وہاں پہ اس کو آپ کو کانٹیک کرنا پڑے گا اور وہاں سے آپ کو آفر مگوانی ہے آفر مگوانے کے بعد آپ نے ان کی آفر آئے گی اس کے ساتھ وہ اپنا بینک اکاؤنٹ اور یہ ساری چیزیں بتائیں گے آپ نے اس کے اس کے اکارڈنگ جو بھی ان کی انفرمیشن دی ہوئی ہے اس کے اکارڈنگ ان کی جو بھی فیس وہ آپ کو بتائیں گے وہ آپ نے ڈیپوزٹ کروا دینی ہے میں اوریڈی بتا چکا ہوں پندرہ سے سولہ لاکھ روپے پاکستانی روپیز میں یہ فیس ہوگی جو کہ آپ کو پی کرتا ہوگی جب آپ فیس پی کر دیں گے اس کے بعد آپ کا وہاں سے فائنل ایک اسپٹس لیٹر آ جائے گا ایک ویزا لیٹر آ جائے گا اور اس لیٹر کے وجہ سے اس لیٹر کے بہا پر آپ اپنا ویزا فائل کریں گے جپان کی ایمبیسی میں جپان کی ایمبیسی میں آپ کو ویزا فیس کوئی نہیں ہے فری آف کاؤس ہوتے ہے کوئی ویزا فیس وہ نہیں چارج کرتے آپ کا اس کے اوپر آپ کا پروسس ہو جاتا ہے تو جیسے ہی آپ کا پروسس ہوگا اگر آپ کو ویزا گرانڈ کرتے ہیں تو آپ جو ہے بس اپنا ٹکٹ وغیرہ کروائیں گے اور چلے جائیں گے اور وہاں پر جا کر کالج میں اپیئر ہوں گے اور اپنا سٹیڈی کے ساتھ ساتھ اپنا کام بھی شروع کر دیں گے سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ویزا ریفیوز بھی ہو جاتا ہے کچھ بھی مضوعات کی وجہ سے جس میں آپ کی بینک سٹیڈمنٹ وغیرہ امپورٹن ڈاکومنٹ ہے اگر ان کو وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کا ویزا بھی ریفیوز کر سکتے ہیں تو ویزا ریفیوز کر دیں گے تو آپ کو وہاں پر جو آپ کی فیس ہے جو آرڈی آپ نے ڈپوزٹ کروائی ہے وہ جو بھی بینک کی ٹرانزیکشن چارجز ہوں گے ان کی کٹوتی کے بعد کالج آپ کو واپس بھیج جاتا ہے تو اس طرح کر کے آپ کا یہ سارا پروسس کمپلیٹ ہو جاتا ہے دوستو اگر آپ بھی جپان کے لیے انٹرسٹڈ ہیں اگر آپ بھی جپان میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور ڈیورنگ سٹیڈی کام کر کے ارننگ بھی کرنا چاہتے ہیں یا اس کے بعد ورک پرمنٹ میں بھی انٹرسٹڈ ہیں تو اس کے لیے آپ ہمارے دیو اے نمبر پر رابطہ کر کے اس کے بارے مزید انفرمیشن لے سکتے ہیں اور اگر آپ کا کوئی question ہے تو آپ اپنا question ہمارے question والے number پر بیٹھ کر question پوچھ سکتے ہیں ہم اس کے بارے میں آپ کو آنے والے دنوں میں ویڈیوز کے اندر guide کریں گے یا اگر آپ کا کوئی اور ہے کوئی آپ نہیں پوچھنا چاہتے ہیں question والے number پر کوئی comments ہیں تو comments میں بھی آپ اپنا question پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کو reply کریں گے اور بتائیں گے کہ کیا جو بھی اس کے recording جو آپ کی requirements ہے کس طرح سے آپ پوری کر سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسندہ ہی ہوگی پسندہ ہی اس کو like اور share کیجئے گا مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل بھی subscribe کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ آپس